ایک گھر کے موبائل نمبر پر رونگ نمبر سے کال آئی گھر میں ایک عورت نے موبائل کو ریسیب کیا تو آگے سے غیر انجانی آواز سن کر عورت نے کہا سوری رونگ نمبر ہے اور فون بند کر دیا لڑکے نے جب ہیلو کی آواز سن لی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے اب اس رونگ نمبر کو ملانے والا لڑکا مسلسل اسی نمبر پر کال کرتا رہا لیکن وہ عورت فون نہ اٹھاتی پھر وہ میسج کرتا کہ جانو بات کرو نا موبائل کیوں نہیں ریسیب کرتی عورت کی ساس بڑی مکار اور لڑائی جھگڑے والی خاتون تھی اس واقعے کہ ایک دن بعد موبائل پر رنگ ٹون بجی تو ساس نے موبائل ریسیب کیا آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی لڑکا بار بار کہتا رہا کہ جانی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی میری بات تو سنو پلیز تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے بلا 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 ساس نے خاموشی سے سن کر موبائل بند کر دیا اب جب رات کو عورت کا شوہر گھر آیا تو ساس نے الہدہ بلا کر اپنی بہو پر بچلنی اور نامعلوم لڑکے سے یارانے کا الزام لگایا شوہر نے اسی وقت جاہلیت کا کردار ادا کر کے بیوی کی ایک بھی نہیں سنی اور بیوی کو رسی سے باندھ کر بے انتہا تشدد کا نشانہ بنا گیا جب وہ تشدد سے فارغ ہوا تو ساس نے موبائل ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ یہ نمبر ہے تمہاری بیوی کے یار کا شوہر نے موبائل کول چیک ہی اور اس کے بعد میسیج چیک ہیے تو لڑکے کے تمام میسیجز موجود تھے جس میں کہا گیا تھا کہ جانی کیسی ہو جانی بات کرو نا جانی تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے جاہل شوہر تمام میسیج پڑھ کر اور بھی سیخ پا ہوا اور ادھر ساس نے بہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے اپنے یار کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئے اور میسیج کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے اسی وقت اس لڑکی کے بھائی اور ماں فوراں اپنی بیٹی کے گھر آئے ادھر لڑکی کی ساس اور شوہر نے اس کے بھائی اور ماں کو تانے دے دے کر کہ تمہاری بہن بچلن ہے زانی ہے اور یہ اپنے یار کے ساتھ موبائل پر گپ شپ لگاتی اور ہماری عزت خاک میں ملاتی ہے اس لڑکی کے بھائی نے بھی زمانہ جاہلیت کو مات دی اور اپنی بہن کو بالوں سے پکڑ کر خوب زود و کوپ کیا لڑکی قسمیں کھا کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی لیکن جاہل اور شیطان ساس اور شوہر کے آگے بے بس رہی لڑکی کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ نہا دھو کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کرو لڑکی نے نہا دھو کر قرآن پاک پر سب کے سامنے ہاتھ رکھ لیا لیکن شیطان ساس نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر سے غدار ہی کر سکتی ہے تو اس کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اس کے ساتھ لڑکی کے جاہل شوہر نے وہ سارے میسیجز لڑکی کے بھائی کو دکھا دیئے جو لڑکی نے لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے کیے تھے لڑکی کی ساس نے جلتی پر تیل چھڑکا اور کہا کہ تمہاری بہن چلاک اور مکار ہے جب لڑکی کے دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی اور بھابی اور بہن کے شوہر اور ساس پر اور نامعلوم نمبر پر ایف آئی آر کٹوا دی جب پولیس نے اس موبائل کے ڈیٹا کو چیک کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی نے صرف ایک دفعہ رونگ نمبر کو ریسیب کیا تھا اور پھر وہ رونگ نمبر مسلسل میسیجز اور کالز کے ذریعے سے اس لڑکی کو فسانے کے چکر میں لگا رہا موبائل فون کی ڈیٹا ریپورٹ منظر عام پر آنے سے لڑکی کے جس بھائی نے بہن کو گولی ماری تھی اس نے اسی وقت جیل میں خودکشی کی اور رونگ نمبر ملانے والے لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا یوں ایک رونگ نمبر نے تین دنوں کے اندر ایک پاک نامن عورت کو اس کے چھے بچوں سے پوری زندگی کے لیے جتا کر دیا اور دس دنوں کے بعد لڑکی کے بھائی نے خودکشی کر کے ایک اور عورت کو بیوہ اور اس کے چار بچوں کو یتیم کر دیا یوں تیرہ دنوں کے اندر دس بچے یتیم اور دو خاندان تباہ و برباد ہو گئے ذرا سوچئے اور بتائیں قصوروار کون ہے وہ رونگ نمبر والا لڑکا مکار ساز شکی و جاہل خامن نامنے ہاتھ غیر